بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی آج میں صدیوں کی بہت ہی امیزنگ ڈیا وائٹ ٹپ لے کر آئی ہوں آج ہم ایسا زبردست ہیٹر بنائیں گے جو بغیر بجلی بغیر پٹرول کے چلے گا اور وہ بھی بہت ہی سستی قیمت میں اور اس کی رننگ کاسٹ نہ ہونے کے برابر ہوگی یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت ہی زبردست اور مفید ہے اور انوائرمنٹ کے لیے بھی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ہیٹر کو بنانے کے لیے ہمیں ٹیراکوٹا یعنی مٹی کے چند برطن چاہیے جن میں سب سے پہلی چیز یہ پلیٹ ہے اس کے بعد ہمیں دو مختلف سائز کے گملے چاہیے ایک بڑا اور ایک چھوٹا ان کا سائز ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس روم پر جس کو آپ گرم کرنا چاہتے ہیں اگر روم بڑا ہے تو آپ بڑے گملے لیں گے اگر روم چھوٹا ہے تو آپ چھوٹے گملے لیں گے اس کے بعد ہمیں اس طریقے کی کینڈلز چاہیے یہ بنانا میں آپ کو سکھا دیتی ہوں اس کے لیے ہمیں چاہیے چند کینڈلز میرے پاس یہاں دو ڈیفرنٹ ٹائپ کی کینڈلز پڑی تھی میں انہیں کو یوز کروں گی ساتھ میں ایک ایسنشل آئل اس سے فرگرنس کریٹ ہو جائے گی اور کینڈلز رکھنے کے لیے پوٹ میں یہاں پر ٹیراکوٹا کے پارٹس استعمال کر رہی ہوں لیکن آپ کوئی بھی میٹل یا گلاس کا پارٹ جو ایزیلی آپ کے پاس ایویلیبل ہو استعمال کر سکتے ہیں ایک پین کو گرم کرنے کے بعد اس میں تمام کینڈلز ہم ڈال دیں گے اور ان کینڈلز کے میلٹ ہونے کا ہم ویٹ کریں گے اور جیسے ہی کینڈلز میلٹ ہو جائیں ان میں سے تمام تھریڈز کو ہم نکال لیں گے ایسنشل آئل فلی آپشنل ہے اگر ایویلیبل نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہے تو ضرور ڈالیے اس سے بہت اچھی فریگرنس آئے گی اور آپ کا موٹ بہت ہی فریش ہوگا اس کے بعد کینڈل پارٹ میں یہ تھریڈ کو درمیان میں رکھنے کے لیے ایک فوقی ہیلپ لیں گے اور ایک سپون کے ساتھ میں یہ سلیوشن اس میں ڈال دی جاؤں گی اس طریقے سے ہمارا تھریڈ بلکل درمیان میں رہے گا اور ایکسٹرا تھریڈ کو ہم کاٹ لیں گے آپ میری جو بہنیں کینڈل آرٹ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس طریقے سے کینڈلز کریٹ کر کے ان کو مزید ڈیکوریٹ کر کے سیل بھی کر سکتی ہیں یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے میں ہاں پر مزید ڈیکوریٹ نہیں کروں گی کیونکہ مجھے ہیٹر کے لیے انہیں یوز کرنا ہے لیکن اگر آپ کو ڈی آئی وائی ویڈیو چاہیے اس کی ڈیکوریشن کی تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اب کینڈلز تو ہماری تیار ہوگی اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے ایک جالی چاہیے اگر گھر میں موجود نہیں تو یہ ایزیلی آپ کو کسی بھی کبار والے سے مل جائے گی اور اس طریقے کا سٹینڈ چاہیے اگر آپ کے پاٹ چھوٹے ہیں تو اسی سٹینڈ سے آپ کا کام چل جائے گا آپ کو جالی کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے پاٹ بڑے ہیں اسی لیے مجھے جالی کی ضرورت پڑے گی اور اگر آپ کے پاس کس سٹینڈ نہیں ہے تو اینڈ پر میں وہ طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ اس سٹینڈ کے بغیر بھی اس ہیٹر کو بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں چلیں جی اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے تیراکوٹا پلیٹ میں ان کینڈلز کو رکھ لینا ہے اور اس کے اوپر میٹل سٹینڈ کو فٹ کر لینا ہے یہ میرے اون کا سٹینڈ تھا جو یوزلس پڑا تھا اسی لیے میں اب اس کو ہیٹر میکن میں استعمال کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کے اوپر دوسری جالی رکھوں گی کیونکہ میرا گملہ تھوڑے بڑے سائز کا ہے اگر آپ بلکل سمال پارٹ استعمال کر رہی ہیں تو آپ کو کسی قسم کی بڑی جالی کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ جالی رکھنے کے بعد میں اس کے اوپر چھوٹا والا فلاور پارٹ رکھ دوں گی آپ چاہیں تو اس پارٹ کے اوپر جو ہول ہے اس کو کسی کوئن یا الومینیوم فائل کے مدد سے کلوز کر سکتے ہیں تاکہ یہ زیادہ ہیٹ اپ ہو اور پھر میں اس کے اوپر بڑا والا فلاور پارٹ رکھ دوں گی اب کام یہاں ختم نہیں ہوتا اس کے بعد جو نیچے کینڈلز ہیں ان کو ایک ماچس کی مدد سے میں جلا لوں گی اگر آپ کو ہیٹ کم لگے تو آپ کینڈلز کی کونٹیٹی انکریز بھی کر سکتی ہیں کینڈلز کے چلنے کی وجہ سے ایک بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی جس کی وجہ سے آپ بہت ہی فریش فیل کریں گے اور کنٹینس جلنے کی وجہ سے یہ پارٹ ہیٹ اپ ہو جائیں گے اور جب مٹی کے پارٹ ایک دفعہ ہیٹ اپ ہو جائیں تو وہ بہت ہی دیر کے بعد تھنڈے ہوتے ہیں ان پارٹ کے اوپر ہول ہے جو اور جو سائٹس ہیں یہاں سے ہیٹ نکلے گی اور آپ کے پورے کمڑے کو گرم کرے گی بس آپ نے دہان رکھنا ہے جو پارٹ اور کینڈلز کا گیپ ہے وہ زیادہ نہ ہو گیپ زیادہ ہونے کی صورت میں ہیٹ اتنی ایفیکٹیو نہیں ہوگی یہ بہت ہی بجٹ فرنڈلی ہے اور جتنی مہنگی بجلی ہو چکی ہے اس لحاظ سے تو بہت ہی زبردست چیز ہے اور یہ ایک بہت ہی پیارا ڈیکور آئیٹم ہے آپ اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا میری ہر ویڈیو میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کم بجٹ میں اپنی بہنوں کو اچھی سکھاؤں تاکہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنا گھر مینیج کر سکے اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی سٹینڈ نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے برکس رکھ کے بھی اس ہیٹر کو بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو فوراں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے آپ کی سپورٹ مجھے موٹیویٹ کرے گی تو جی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ